موسیقی نواز شریف نے اس ملک کے ادارے تباہ کیے لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ قوم کی خلاقیات کو تباہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف کو طاقت سے باہر کرنا پاور سے باہر کرنا کیا اس سنسلے کی کڑی ہے چینہ نے ایک نیا اقتصادی ویزن دیا ہے انڈیا اور امریکہ یہ اس نکتے پر اکٹے ہو جائیں گے کہ چینہ کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے اور پاکستان کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے سو اس حوالے سے دوہران پیدا کیے جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ اگر بیرٹ ہو تو کیا بلاول بھٹو کا اور مراد سید کا کوئی مقابلہ ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ اتصاب نہیں یہ انتقام کی شکل اختیار کر چکا ہے یہاں سے صرف پیش ہونے کیلئے قانون اور عین کے اطرام میں ہم ملک واپس جا رہے اور پیش ہوں گے اور نظام میں عدل کو آزمائیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے روبرو اسلامباد اسٹوڈیو سے لائیو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا مریم نواز شریف صاحبہ اتصاب عدالت میں پیشی کے لیے لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں وہ کہتی ہیں کہ عدل کے نظام کو آزمائیں گے عمران خان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے فوج کے ادارے کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے یہ آج وہ بنیر میں کہہ رہے تھے جبکہ کانٹیکسٹ وہی اٹھائیس جولائی کے بعد پاناما کیس کے حوالے سے ہے مولانا فضل الرحمن آج ہی کہہ رہے تھے کہ پاناما کیس تو سی پیک کے خلاف عالمی سادش ہے پاکستان کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے لیے اور کچھ ایسی ہی بات امریکہ کے وزیر دفاع جنرل جیمز میٹس نے بھی کہی ان کا کہنا تھا کہ سی پیک تو متنازہ علاقوں سے گزر رہا ہے ان تنازات کے دوران آج وزیر آزم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان نیب کے نئے چیئرمین کے نام پر اتفاق ہو گیا باقی سیاسی جماعتیں کیا کہیں گی آنے والا وقت بتائے گا یہ ہمارے موضوعات ہیں بہت سنجیدہ موضوعات ہیں اور بہت ہی سنجیدہ میرا پینل ہے آج کے لیے طرف کرا دیتا ہوں مجھے جوائن کیا ہے نامور کالم نگار تجزیہ نگار اور انکر سینئر انکر پرسن جناب مجیب و رحمان شامی صاحب نے بہت شکریہ شامی صاحب آپ نے وقت دیا مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جبکہ تھوڑی ہی دیر میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینئر انور بیگ صاحب ہمیں یہاں سٹوڈیو میں جوائن کریں گے اور اس وقت تک کیونکہ وہ ٹریفک میں بھسے ہوئے کہیں بارہ کاؤ کے علاقے میں ہمارے ساتھ وہ ٹیلی فون لائن پر بات کریں گے کہ ہم انتقام تو ہے لیکن ہم عدالتوں کا آئین کا اعترام کرتے ہیں ہم نظام عدل کو آزمائیں گے ان کا پیش ہونا کتنا اہم ہے دیکھیں پرنچہ صاحب مہدرمہ جو مریم ہیں انہوں نے اور ان کے والد صاحب نے یہ درست فیصلہ کیا کہ وہ اتصاب عدالت میں پیشوں اور آ کر الزامات کا سامنا کریں میرے خیال ہے ان کے اوپر کوئی سنگین الزام نہیں ہے کیونکہ فلیٹس کی جو اونرشپ ہے ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مواد سامنے لانا پڑے گا جو سر دست تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی فائلوں پر موجود ہے برحال یہ تو ان کا موقف ہوگا اور استغاسے کا موقف ہوگا اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا ہم دیکھ لیں گے لیکن یہ کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی جانشین بننا چاہتی ہیں یا ان کو جانشین بنانا مطلوب ہے تو اس لحاظ سے ان کی ایک بڑی اہمیت ہے اور انہوں نے جب آنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ درست فیصلہ کیا ہے اگر وہ نہ آتی تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی زیادہ اور اب ظاہر ہے ان کے وارنٹ جو ہیں ناقابل زمانت نہیں ہیں آسانی سے وہ مچھلکیں داخل ہو جائیں گے اور وہ پھر آگے کی صورت حال ہے جو ان کے سامنے آ جائے گی فرد جرم تو میں نے سمجھتا کہ ابھی آئد ہو سکے گی کیونکہ سارے ملزم جو ہیں جب تک ان کو تعمیل نہیں ہوگی اور وہ حاضر نہیں ہوں گے اس وقت تک فرد جرم کسی ایک شخص کے خلاف آئد نہیں کی جا سکے گی اس کے لیے عدالت کو پھر الگ الگ کرنا پڑے گا معاملہ اور ان کے کیسز کو الگ کرنا پڑے گا ایک دوسرے سے دو پہلوں میں مجیب الرحمان شامی صاحب ایک تو آپ نے کہا کہ مریم صاحب آگئے تو ناقابل گرفتاری زمانت ان کا جو ویرنٹس ہیں لیکن کیپٹن صفدر صاحب ساتھ آ رہے ہیں ان کے تو ناقابل زمانت ویرنٹ گرفتاری ہیں ان کو کیا گرفتار کیا جا سکتا ہے دیکھیں گرفتار تو کیا جا سکتا ہے لیکن جب کوئی احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے مچنکت باخل کر لیے جاتے ہیں اور گرفتاری پر زور نہیں دیا جاتا ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ راجہ شاہب ہمارے جو ہیں ان کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا یوسف عقیلانی صاحب کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا تو جب مقدمہ چل رہا ہو تو پھر اولین ترجی یہ نہیں ہوتی کہ گرفتاری ہو لیکن کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو میرا خیل وہ تو خوش ہوں گے کیونکہ سیاست میں کوئی گرفتاری ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بچا جائے یا جس سے جان چھوڑائی جائے اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں اور ماضی میں مختلف سیاست دانوں کو گرفتاریوں کے فائدے حاصل ہوتے رہے ہیں تو کیپٹن صفدر جو ہیں اگر وہ یہ آزمالیں ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے حالات کو بھی تو کوئی بری بات نہیں ہوگی لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے بھی ان کے بھی زمانت نامے داخل ہو جائیں گے اور ان کو بھی گرفتار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے سیاست میں گرفتاریوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اپیل آگئی کہ ہدیبیا پیپر مل کیس کھول آجائے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل آگئی کہ جسٹس باکر نجفی صاحب کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے اعتصاب عدالتوں میں کیسز ہیں یہ کتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے شریف فیملی پر جو بار بار اپوزیشن کہتی ہے کہ شریف فیملی اب سیاست سے آؤٹ ہو جائے گی دیکھیں اصل میں یہ جو بعض معاملات ایسے ہیں جن کا نفسیاتی اور سیاسی دباؤ زیادہ ہے قانونی دباؤ اتنا نہیں ہے مثلا یہ جو لجفی صاحب کی رپورٹ ہے اگر یہ منظر عام پر آ جائے اور اس میں جو ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے وزیر علیہ پنجاب کے خلاف وہ بھی منظر عام پر آ جائیں تو اس سے کوئی قانونی پوزیشن ان کی متاثر نہیں ہوگی کیونکہ مقدمہ تو آلریڈی عدالت میں چل رہا ہے اور یہ جو انکوائری کمیشن ہوتا ہے اس کی رپورٹ کی کوئی ایسی دستویزی معاملہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کوئی ف آئی آر کٹ جائے گی یا اسے عدالت کا فیصلہ سمجھا جائے گا لیکن نفسیاتی طور پر ایک دباؤ میں اضافہ ضرور ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ عملی طور پر قانونی طور پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مقدمہ عدالت میں ہے اور ابھی بھی یعنی استغاثہ بھی ایک عدالت میں ہے اور مقدمہ بھی عدالت میں ہے اور وہاں معاملات چل رہے ہیں جہاں تک ہودیبیا پیپر مل کا تعلق ہے وہ تو ابھی سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس کو کھولا جائے یا نہ کھولا جائے یہ بزاتے خود ایک بڑا پہچیدہ معاملہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس طریقے سے کسی تیہ شدہ معاملے کو کھولے جو مجھے قانونی ماہرین سے باتچید کا موقع ملا ہے تو ان کا کہنا ہے یہ بہت کوئی ریئر معاملہ ہے جو اس طرح کیا جاتا ہے اور کوئی آسان نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ہودیبیا پیپر مل کا معاملہ کھول دیا جائے لیکن فرض کریں اگر کھل بھی جاتا ہے تو آج تک اس میں کوئی شہادت نہیں آئی اور کوئی تفتیش نہیں ہوئی کوئی تحقیق نہیں ہوئی تو گویا اس کے لیے پھر ایک نئی جدو جوت کرنی پڑے گی اور جو ایکاؤنٹ ہولڈرز تھے بنیادی ملزم تو وہ ہوں گے نا ایکاؤنٹ ہولڈرز باقی تو بات کی بات ہے تو پھر ان کو ان کو تلاش کرنا پڑے گا ایک لمبی کوشش کرنی پڑے گی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آج یہ فیصلہ ہوا تو کل آپ چالان مرتب کر کے عدالت میں پیش کر دیں گے لیکن برحال جو سیاسی ان کے مخالفین ہیں وہ ان نکتوں کو استعمال کریں گے اور اپنا دباؤ بڑھائیں گے اور یہ دباؤ تو برحال موجود رہے گا اور اس میں اضافہ بھی ہو جائے گا اسی نکتے پہ رہیے پہچیدگیاں بہوت ہیں جو آپ فرما رہے ہیں سابق وزیر آدم میاں نواز شریف جو آپ پارٹی کے دوبارہ صدر بھی ہیں آپ کی پارٹی کے کل انہوں نے پیش ہونا تھا ان پر فرد جرم آئے دھونی تھی وہ نہیں آ رہے مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں تو یہ پھر سٹیٹیجی ہے کیا تینکیو پر آچہ صاحبہ آدم سوری میں آپ کے پاس اور انشاءاللہ پانچ منٹ میں پہنچ جاؤں گا کیونکہ یہاں پہ ٹرافک بہت زیادہ مری کی جو واپس آ رہی تھی مری ہالیڈیجز کے بعد دیکھیں جی میں تو بڑا ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں پرنامہ کا کیس ہوا یہ میری کا کام تھا کہ اس کو ایک منی ٹریل دیتے منی ٹریل کی تو بات اس وقت آئی جب یہ سپریم کورٹ میں بات گئی جب ہم نے یہ انیشلی سٹارٹ کیا پارلمنٹ کے اندر بات آئی پارلمنٹ میں ٹی او آرڈز بن رہے تھے اس وقت ہماری لیڈرشپ نہیں مانی کیوں نہیں مانی مجھے یہ پتا نہیں چلا کہ بھئی کیا مسئلہ کیا ہوا ہے اور دار صاحب نے اور زاہد حمد صاحب نے کیا کیا ہم مشورے دیئے اگر یہ سپریم یہ لوگ مان جاتے ہیں پارلمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا گنگ پچھلے دیڑ سال میں لیڈرشپ پہ اٹھا ہے جتنی بدنامی ہوئی ہے جس طریقے سے کورٹ کے اندر آوازیں لگیں ہیں جس طریقے سے میڈیا نے لیڈرشپ کو کرٹیسائز کیا ہے صبح سے لے کے شام تک میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی جنرل پبلک میں بہت ڈیمیز ہوئی ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ بھئی ہم اس کو معاملے کو جلسا جنگ اس کو سیکل کریں اور اگر ہم سیکل کر نہیں پائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سخت تکلیف ہوگی اور اس میں ہم اب میاں صاحب کل کیوں نہیں آ رہے میاں نوات شریف صاحب کل کیوں نہیں تشریف لا رہے دیکھیں جی آگے سے رائے اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پولیٹیکل اسٹرٹیجی یا کیس کی کیسٹرٹیجی ہے تو بجھے میں ایسٹیو آپ کو بتا دوں کہ there is no escaping ہم بھاگ بھی سکیں گے میں یہ سمجھتا ہوں ہم صاحب کو آ کے چیز کرنا چاہیے چیز کر کے جو بھی جو کچھ ان کے پاس دلیلیں دیں اور یہ کیسٹ کو وائند اپ کریں میں سوا سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں ٹیلی ویشن پہ کہہ رہا ہوں پبلکلی کہہ رہا ہوں یہ ہمیں بہت نقصان ہوگا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ ہمیں الیکشن ہوتے ہیں اگلے سال ہماری کیا پوزیشن آئے کی یہ پوزیشن رہی کیا بھی یا نہیں رہی کی انفورچنٹلی ہمارے جو اڈوائزرز ہیں وہ اللہ ماتھی دے وہ میاں صاحب کو یہی بات میاں شہباد شریف نے بھی کہی تھی اسی نکتے پہ رہیے اسی نکتے بیگ صاحب اسی نکتے پہ رہیے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلام علیکم قریشی صاحب کل میاں نواز شریف پہ فرد جرم آئے دھونی ہے ارتصاب عدالت میں ایک بار وہ پیش ہوئے لیکن وہ کل نہیں آ رہے مریم نواز صاحب آپ پہنچ رہی ہیں آپ کو کیا سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے مسلم لیگ کی میری یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ عدالت میں آنا بھی چاہتے ہیں اور ارتصاب سے بچنا بھی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حاضری بھی ہوتی رہے اور معاملہ آگے بڑھ بھی نہ پائے جتنی بھی رکاوٹیں کھڑکی جا سکتی ہیں قانونی اور اپنی عدم موجودی سے وہ راستے میں حائل کی جائیں اب دیکھئے ان حالات میں بہت بڑی ذرمہ داری آئی روٹی ہے نیب بحیثیت ایک ادارے پہ جنہوں نے ساری پروسٹرین کا عدام کرنا ہے نیب کی کارکردگی بہت ہی افسوسناک رہی ہے آپ کے علمے ہیں اور آج ایک نئے چیئرمن کی تائناتی بھی ہوئی ہے جسٹس جاوید انپال صاحب کی ان کا بہت بہت امتحان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو عزت ملی ہے اس سے یہ عوضہ براہ ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں ادارے کی متاثر ہے ادارہ مفلوچ ہے اور قوم کی توقع ہے کہ نیب کا پروسٹر ہے اپنا اعتصاب کا جو پروسٹر ہے وہ شفاف بھی ہو اور اسٹیٹیو بھی ہو اور کرپ لوگوں کو بے نکاب کیا جائے ان کو کتہرے میں کھڑا کیا جائے ادھر ہی رکی ہے گا قریش صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شاہ محمود قریشی صاحب نے نئے چیرمن نیب کے حوالے سے اپدرویشن دی ہے میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اس نئی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بات کریں سٹے وید اس بیلکم بیک ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے لائیو اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی صورتحال کے حوالے سے سینیٹر انور بیگ صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں نیب چیرمن کے نامزدگی پہ آج وزیر آزم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان اتفاق ہوا اور جو نام پیپلز پارٹی نے تجویز کیا تھا جسٹس جعوید اقبال ریٹائر صاحب کا وہ نام آ گیا ابھی دو تین دن پہلے عمران خان کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ پھر مکمکہ کر کے چیرمن نیب کو تائنات کریں گی اور دونوں کرپشن سے بچنا چاہیں گی یہ تائناتی پیپلز پارٹی کا امیدوار آج تائنات ہوا کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی all said and done personally speaking میں یہ پروسیجر کے خلاف ہوں یہ leader of the house or leader of the opposition کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے بٹ ایک قانون پاس ہوا ہے you have no choice ایکزیکٹ اب عمران صاحب جو مرضی کہیں وہ تو ایک opposition کا رول پلے کری رہے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے بٹ یہ جو نام آ رہا ہے آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ by and large the gentleman has a good reputation اور I hope he comes up to the standards of all parties concerned اور اتصاب ہو اس ملک کے اندر across board ہو genuine ہو اور genuine ہو arm twisting کے لیے نہیں ہو arm twisting کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا ایک تو میڈیا آپ لوگ کرنے نہیں دیں گے اب تو ہر چیز باہر آ جاتی ہے پراچہ صاحب تو اس میں ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے اور پھر یہ ریٹائیڈ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں and I am sure ان کو criticism acceptable نہیں ہوگی نہیں ہوگی repute اپنی اقرام کمرزمان چودری صاحب تو خراب ہو چکے تھے تو بندہ پہلی دفعہ خراب ہونے میں ڈرتا ہے ایک دفعہ خراب ہوگیا کزنجی سو دفعہ ہم خراب ہوں doesn't matter but he should not come into any controversial issues he should be fair across board accountability کریں hard اور صحیح طریقے سے کریں یہ ہے اور اس پہ بہت ذمہ داری ہے ان پہ ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں پورا ملک ان کو وچ کرے گا including the general public the media the parliament تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں ہم سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہوں ہوں گا آپ آپ بات کر رہے تھے خود بھی انچل قریش صاحب کی لائن راپ ہو چکی ہے شامی صاحب آپ کے پاس آنگ یہی بات جو عمران خان کے حوالے سے میں نے بیگ صاحب سے پوچھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی پیپل پارٹی اور نواز لیگ میں یہ ایک اور مکمکہ ہو جائے گا اور دونوں پارٹی اعتصاب سے بچیں گی آج جو نام آیا جسٹس جعوید اقبال ریٹائر صاحب کا یہ ایپٹ آباد کمیشن کے بھی سربراہ تھے آج کومنٹ میں لنک کیا گیا کہ یہ وہ جا جائیں یعنی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے خدمات سارا انجام دیں ان سے ہٹ کے لنک کیا گیا ایپٹ آباد کمیشن سے یہ تاثر کیوں پیدا کیا گیا دیکھیں پرچہ صاحب میں اس طرف آتا ہوں لیکن ایک بات میں یہ ارز کروں آپ سے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کل کوئی فرد جرم آئد نہیں ہونی تھی اور نہ فرد جرم اس طریقے سے الگ ملزم کے خلاف ہو سکتی ہے اگر ان پر کوئی فرد جرم آئد ہوگی تو تب ہوگی جب ان کا مقدمہ دوسرے لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بیگ صاحب نے بہت طویل گفتگو فرمائی ہے دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو الزامات ہیں نواز شریف پر وہ عدالت میں زیر سمات ہیں ہم ان کو کس طریقے سے ایک مصدقہ حقائق کے طور پر لے سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم انہی الزامات کو دہراتے چلے جائیں اور خود بھی خوفزدہ ہوں اور دوسروں کو بھی خوفزدہ کریں ایک سو بیس کا انتخاب اس طریقے سے نہ جیتتی باقی جہاں تک تعلق ہے جعوید اقبال صاحب کا دیکھیں وہ سپریم کورٹ کے ایک انتہائی سینئر جج رہے ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں اور اب ظاہر ہے کہ جب وہ چیئرمین مقرر ہوئے تو ان کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے جائیں گے جہاں تک اپٹ آباد کمیشن کا تعلق ہے ان کی ریپورٹ شائع نہیں کی گئی جی ہاں اگر وہ ریپورٹ شائع ہو جاتی تو پھر ہم اس پر بحث کر سکتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری حکومت نے اس کو شائع کرنے کی ہمت نہیں کی یہ بات بھی ہمیں بد نظر رکھنی چاہیے اور جہاں تک کیئرمین اپ کا تعلق ہے دیکھیں اعتصاب کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے مخالفین جو ہیں ان کا رگڑہ لگا دیا جائے اور جو اپنا دل عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان کے ہر حریف کا رگڑہ لگا دیا جائے اسی طریقے سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ان کے حریفوں کے رگڑے لگا دیا جائیں تو یہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے یہاں کوئی صحیح اعتصاب نہیں چاہتا یہاں اپنی مرضی کا اعتصاب سب چاہتے ہیں اور جعوید اقبال صاحب کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا شامی صاحب شامی صاحب اسی نکتے پہ رہیے ناظرین مجھے شارپ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے وہ سادش والی بات جو مولانا فضل الرحمان آج کہہ رہے تھے ہم اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام رو برو دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے حرام ملک کی تازہ ترین صورتحال پر بات کر رہے ہیں بیک صاحب آپ کی طرف ہوں گا جو بھارت نے سی پیک پر اعتراض اٹھائے تھے آج کل اگزیکلی وہی اعتراضات امریکن انتظامیہ اٹھا رہی ہے جنرل میٹکس کا بیان آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ متنادہ علاقے سے سی پیک گزر رہا ہے پھر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات درست ہے کہ پین ایما تو تھا ہی عالمی سادش سی پیک کے خلاف دیکھیں جی ایک چیز میں اب بتانا چاہتا ہوں اور میں ویری آنسٹلی کہہ رہا ہوں اور میں اپنی لیڈرشپ کو بہت آنسٹلی کہہ رہا ہوں یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہماری پارٹی میں چمچے بیٹھے ہوئیں جنہوں نے پارٹی کو خراب کیا جس کی بات چودر نسار نے بھی کی ہے ریسنٹلی شباز شریف صاحب نے بھی کی ہے دو ایڈوائیدرز کی بات کی مشینوں کی اور میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے پین اما کی سڑکوں پہ نہیں اور کونسٹیٹوشن ایوینیو پہ نہیں حل ہوگا یہ کورٹوں کے اندر حل ہوگا اور کچھ ایسے چمچے بھی ہیں جو بار بھی بیٹھے ہوئیں جو مزگائیڈ کر رہے ہیں ہماری لیڈرشپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا اور اس طریقے سے ہماری پارٹی جب الیکشن میں جائے گی دوہزار اٹھارہ میں بہت مشکل پڑے گی ایک بائی الیکشن جیتنا کوئی بینچ مارک نہیں ہے یہ جنرل الیکشن is a different ball game تو میں یہ سمجھتا ہوں خود میاں نواز شریف نے بڑا یوت convention کیا اللہ اور میں کہا وہ نے ابھی پرسوں کیا تھا جانے سے پہلے میں ایڈس اگری with my leadership میں ایم ٹیلنگ یو openly یہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں پھر یہ جو amendment ہوئی ہے ابھی convention center پہ مجھے حیرانگی ہے یہ جو صدر بنایا جو جو صدر دوبارہ بنایا مجھے حیرانگی ہے کہ ہماری پارٹی میں بڑے پڑے پڑے اچھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں کسی نے میاں صاحب کو سمجھایا نہیں ہے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں وی temporarily آپ شہباز شریف صاحب کو بنا دیتے کسی اور کو بنا دیتے پارٹی کو یہ معاملہ ہم حل کر لیتے کسی طریقے سے پر اس طریقے سے دیفائنس میں اگر آنا تو دیکھیں اگر ہم دیفائنس کریں گے اور پھر سپریم کورٹ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں ہم اپنا دیفنس فورسز کو برا بھلا کرتے ہیں what are we trying to achieve میں آپ کو پراچہ صاحب ایک چیز بتاؤں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر diplomatic circles کے اندر بڑی concern ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ایک sitting government a ruling government is criticizing the supreme judiciary and your defense forces وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی government یا ہمارے foreign investors کو ہم کس طریقے سے encourage کریں گے پاکستان آئے کیونکہ سب سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ پاکستان میں judiciary کا کیا نظام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں لوگ understand نہیں کرتے کہ اسلام آباد کی سیاست کیا بولتی ہے اور یہ ڈیپلومیٹس کیا کہتے ہیں اور کس طریقے کی وہ ریپورٹیں اپنے کیپیٹلز کو بیچتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اور ڈیپلومیٹس کو update کرتے رہے ہیں from time and again کیونکہ اس طریقے سے سلسلہ بہت خراب ہوگا اور opposition پارٹیز جو ہیں وہ پھر جا کے الٹا شور مچائیں گی public کو poison کریں گی i think we need to take all these issues very very seriously اچھا بات آئیے سی پیک سی پیک دیکھیں جی اب جو مرضی لوگ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ کریں گے جو پاکستان کے نیشنل انٹریس میں i wouldn't care hell for anybody else ہم ہمارا اگر نیشنل انٹریس تو یہی ہے کہ ہم سی پیک کو ہر سادش سے بچائیں اس کو آگے بڑھائیں جب ہماری سیکیورٹی فورسز نے کلیر کیا ہماری ایک سکر ہماری جی جنرل باجوا صاحب بار بار کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ نے کلیر کیا انٹیلیجنس ایجنسیز دیفنس فورسز they all cleared it تو میں یہ سمجھتا ہمارا نیشنل انٹریس ہے کہ یہ ہوگا اور انشاءاللہ بنے گا چاہے امریکہ کچھ بولے انڈیا کچھ بولے to hell with it حوالے سے آمد کرزائی کے حوالے سے بات کروں لیکن بیگ صاحب نے بڑا بنیادی نکتہ اٹھا دیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چودری نصار علی خان بات کر رہے تھے جو میاں شہباز شریف بات کر رہے تھے وہ درست باتیں ہیں اور این اے ون ٹونٹی کا چونکہ آپ نے ریفرنس دیا تھا بیگ صاحب کی کنٹینشن ہے کہ اس سے بڑھ کے پارٹی کو سوچ نہ ہوگا آپ تو لکھتے بھی ہیں ان اشیوز پہ آپ بولتے بھی ہیں ان اشیوز پہ آپ کی رہے چاہوں گا دیکھیں بیگ صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہیں اب یہ جانے اور ان کی پارٹی جانے اور ان کے لیڈر جانے میں تو ان کے درمیان کوئی معاملہ نہیں کرا سکتا درست ہے لیکن بیگ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ معاملات تیہ ہوں گے اور وہی تیہ ہونے چاہیے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیفائنس ہوگا تو پھر اور اداروں سے ٹکراؤ ہوگا اور یہ فوج اور سپریم کورٹ کے بارے میں ادار خیال ذرا مختلف ہوگا تو پھر صورتحال جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور شہباز شریف صاحب کو بنایا جاتا تاکہ معاملے سنبھال لیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگ صاحب بھی اندر سے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ معاملے قانونی نہیں ہیں نہیں نہیں قانونی سے پڑھ کر کچھ رہے ہیں آپ نے جو گفتگو کی ہے جو آپ اگری کریں یا نہ کریں آپ کی گفتگو سے یہی نتیجہ نکالا جائے گا نو سر نو سر اور جو سننے مالا ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ کی کمنٹس ٹھیک ہے اگر شہباز شریف صاحب ہو جائے تو معاملہ ہو جائے گا کہاں معاملہ ہو جائے گا کس سے ہو جائے گا وہ کون ہے جو معاملے کو خراب کر رہا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب ملنے چاہیے اور پھر پاناما جو ہے وہ تو چار سو آدمیوں کے نام تھے اس میں تو کوئی باقی تین سو دنانوے کا کبھی ذکر سنائے کہیں کسی کو نام لیا ہے کسی ادارے کو کوئی توفیق ہوئی ہے اس کے بارے میں اور جسراج الاغساپ کی جو درخواست تھی وہ تو سیکڑوں لوگوں کے خلاف تھی کیا سپریم کورٹ نے کوئی ایک نوٹس بھی جاری کیا ہے اس میں سے کسی چرکس کو تو جب یہ ساری صورتحال دیکھی جائے گی تو پھر یہ بات اگر کوئی کہتا ہے کہ ملانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں تو ان کو تجزیہ کرنے کا حق حاصل ہے جس طرح ہم تجزیہ کر رہے ہیں اس طرح وہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تجزیہ یہ اکثر بے بنیاد ہے اور ہمارا تجزیہ جو ہے بھرے ٹھو سقائق پر مبنی ہے بیک صاحب میاں شہباز شریف کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کو بنایا جاتا معاملات کچھ سیٹل ہو جاتے بنیادی سوال انہوں نے اٹھایا ہے شامی صاحب نے کہ کس سے پھر معاملات سیٹل ہوتے اور سراج علاق صاحب پٹیشنر تھے چار سو لوگوں کا پنیمہ میں کیس تھا باقی کدھر گئے دیکھیں میری بات سنیں اس میں مجھے یہ اس بات کا کوئی جواب دے کہ دیفنس فورسز کا کیا تعلق ہے پنیمہ میں سپریم کورٹ کا کیا تعلق ہے پنیمہ میں پنیمہ تو ایک انٹرنیشنل جنرلسٹ کی طرف سے نکلا ہے لیگ سوئی ہیں اور اس کی اوپر یہ پورا کیس چلتا رہا ہے اور پھر قصور ہمارا ہے جب یہ پارلیمنٹ میں بات آئی ہم ٹی او آر پہ کیوں نہیں مانیں ہم پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو رکھتے ایک سیکنٹیریں تو پھر ہو سکتا ہے یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا جتنا ہوا ہے اب کوٹ میں چلا گیا جب کوٹ کچھری میں معاملہ جائے گا پھر بہت بہت دور تک جاتی ہے تو باقی پنیمہ والوں کو نوٹس وہ کہہ رہے ہیں باقیوں کو نوٹس کون نہیں تو جائیں درخواست دے نہ بھائی کون کہہ رہا ہے ہم تو تجزیہ کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں بیٹ صاحب چیزوں کو کیونکہ انفورچنیٹلی نواز شریف صاحب کا نام آ گیا تو ظاہر ہے تو اپوزیشن تو اس کو ایکسپلائٹ کرے گی اپوزیشن کا کیا تصور ہے نیچرل ہے امران خان تو ایکسپلائٹ کرے گا وہ تو چاہے گا کہ ٹاپل کرو گورمنٹ کو نواز شریف کا نام تھا دیکھیں پہلی بات نہ میں ان کا اکاؤنٹ ہوں ایک سیکنڈ نہ میں ان کا لیگل ایڈوائزر ہوں نہ میں ان کا کوئی اکاؤنٹس میں نے دیکھیں نہ بینک اکاؤنٹس دیکھیں جنہوں نے دیکھیں وہ جواب دے اب کیونکہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے جو وکیل ہیں جا کے پیش کریں جو بھی ایویڈنس ہے یہ معاملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو جتنا جلدی ہو یہ سیٹل ہو جتنا یہ لنگر آن ہوگا الیکشن کے یہ قریب آئے گا ہمیں بہت ڈیمیج ہوگی عدالت نے تو خود چھے مہینے کا ٹائم دیا ہے تساب عدالت کو کہ چھے مہینے کے اندر اندر کیسز کو آپ سنیں اور فیضلہ دیں اس کو دیکھیں میں کوئی ناکانون دانوں مجھے نہیں پتا ہے ہم پولیٹیکل آوٹ فارگ کی بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے یہ ویسے ہی سوا سال ڈیرھ سال سے چل رہا ہے اس کو جتنی جلدی اگر انہوں نے چھے مہینے کہے میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب کے جو وکیل ہیں وہ فٹا فٹ اپنے جو کچھ پیش کرنا ہے کر کے ختم کریں کسے کو ایک طرف کو لگائیں یہ پوری پارٹیز ایڈ سٹیک I mean it's not a joke we are adding into a election here in six months time ہم election میں جا رہے ہیں کیا جا کے لوگوں کو بتائیں گے opposition تو ویسے آپ کو ویسے کچھا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر جلد ہونا چاہیے شامی صاحب میں جو بنیادی نکتہ اس سیگمنٹ میں رکھنا چاہیے تھا آخری جی جی پلیز دیکھیں صاحب بات یہ ہے بیگ صاحب کی گفتگو سنکے تو مجھے غالب جاد آ رہا ہے ہوئے دوست تم جس کے دشمن اس کا آسمہ کیوں ہو شامی صاحب you have to be honest with your leadership اپوزیشن کو تو حق حاصل ہے اپوزیشن تو اپوزیشن تو جو چاہتے ہیں اور میں وہ بات کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جو صحیح ہے یہ صحیح ہم نہیں کر رہے میں نے پبلکلی بھی کہا میں دوبارہ میں کہتا ہوں اس میں مجھے کوئی شرم کی بات نہیں ہے آپ تین بار کہیں چار بار کہیں ہم پاس بار کہیں ہم سے چمچہ گری نہیں ہوتی شامی صاحب جی جی شامی صاحب جی ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بسا دعضب اختلاف کرسکیں دیکھئے اگر اپوزیشن کا تو اپنا حق ہے لیکن یہ ادارے جو ہمارے ہیں یہ تو اپوزیشن کا کردار ادار نہیں کرسکتے نا تو آپ بتائیے آج تک کوئی جی آئی ٹی ایسی بنی ہے جس میں فوجی انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں دنیا کی تاریخ پر تبھی ایسا ہوا ہے اگر ان دیٹ کیس ہمارے جو وکیلیں ان کو پہلے دن سے ابجیکشن کیوں نہیں کیا وہ کوئی نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے آپ وہاں جا رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سوری یہ چیز ہماری لیڈرشپ کو مروائے گی شامی صاحب اور یہ مریا رہی ہے میری لیڈرشپ کو مت خراب کر رہے ہیں وہ اپنی لیڈرشپ دے رہے ہیں وہ تجزیہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں تھے ارے اب آپ ابجیکشن لے رہے ہیں آپ کو کوٹ میں لینا چاہیے تھا شامی صاحب لیکن یہ جی آئی ٹی تو شامی صاحب گزارے سنیں یہ جی آئی ٹی تو سکرین کوٹ میں بنائی تھا مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ نواز شریف صاحب نے اعتراض کیا یا نہیں کیا ان کے وقیلوں نے اعتراض کیا یا نہیں کیا میں تو ایک پاکستان کے شہری کے طور پر اور تجزیہ کار کے طور پر یہ سوال اٹھا رہا ہوں اور مجھے حق حاصل ہے یہ سوال اٹھانے کا یہ تماشا جو ہے اس ملک میں جو بھی لگائے گا اور جہاں بھی لگے گا میں تو اس پر سوال اٹھاؤں گا مجھے حقا 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 موسیقی